رانیہ ویدان سبھا سیٹ سے این ایلو کی پتیاشی ارجون سنگھ چوٹالا نے ہریانہ نے اس سے خاص بات چیت کی اس دوران انہوں نے ایچ ایل پی آئین ایل ڈی اور بی ایس پی کے گھڑ بندن پر پتکریہ دی اور کہا کہ ایچ ایل پی سپریم ہو گوپال کارنا کے ساتھ آنے سے مضبوطی ملے گی مہیز دوران انہوں نے کانگریس اور بی جے پی پر بھی جم کر حملہ بولا ہریانہ ویدان سبھا چناف کی تیاریوں کی شروعات ہو چکی ہے سبھی پاچیاں تیاریوں میں چھوٹی ہوئی ہے اس بیچ ہمارے ساتھ ارجون چوٹالا موجود ہے ہریانہ نیوز پر سواگت ہے ارجون جی آپ کا آپ کی پاچی کی کافی پرانی اتحاس ہے آپ لوگوں کے بیچ جا رہے ہیں سب سے پہلا سوال تیاریوں کو لے کر رہے گا کس طریقے کا کیا آپ کو ریسپونس مل رہے ہیں پہلی بار آپ چناف لڑنے جا رہے ہیں یہ ایکچلی جی میرا دوسرا چناف ہے پہلی بار میں لوگ سبھا کا چناف لڑا تھا دوہزار انیس میں نہیں لوگ سبھا کا دوہزار انیس میں کروکشیتر سے ویدان سبھا کا پہلا چناف ہے تیاری بہت اچھی ہے کیونکہ یہاں پر ہمارا سنگٹھن سدا کے لیے مجبوت رہا ہے سرسا جلے کے اندر ہمارا سنگٹھن کبھی ڈاؤن نہیں گیا اس کا ایک بہت بڑا کارن ہے کہ جنہائک چودری دیویلال جی کے سمیسے پہلے جنہائک چودری دیویلال جی کے ساتھ چودری امپرکاش شوٹالا جی کے ساتھ چودری حبے سنگٹھن جی کے ساتھ ہمارے کارے کرتاؤں کے پاری بار ایک سمبندھ رہے ہیں آم جن مانس کے گاؤں کے اندر ہم سب دکھ میں بھی جاتے رہے ہیں ہمارے پاری بار ایک سمبندھ ہیں یہ سمبندھ کبھی کمزور نہیں ہوتے اور تیاری آج ہمارا سنگٹھن سرسا کی پانچوں سیٹ کے اندر جیت کی تیاری میں بیٹھا ہوئے ہیں آپ نے سمبندھ کا ذکر کیا تو چونکہ ڈومینیشن کے آخری دن گھڑ بندھن ہوئی ہے ہریانہ لوکت پارٹی گوپال کانڈا کا ساتھ ملا ہے تو کتنی مضبوط بی ایس پی انہیلو اور ہلوپا کی گھڑ بندھن کو آپ مانتے ہیں جب بھی سیوگی آپ کے ساتھ بڑھتے ہیں جب بھی کافلہ بڑھتا ہے جب بھی کڑھومبہ بڑھتا ہے جب بھی سنگٹھن بڑھتا ہے سنگٹھن کے سیوگی بڑھتے ہیں تو طاقت اوشی طور پر ملتی ہے پال کانڈا جی کا خود کا سنگٹھن یہاں پر سرسہ میں بڑی مضبوطی سے انہوں نے کئی بار چناب لڑھا ہے اور جب ساتھ آئے ہیں تو اس سے ضرور طاقت اور بڑھے گی پہلے ہم ایک اور ایک گیارہ تھے اب ایک اور ایک اور ایک 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 سو گیارہ ہو جائیں گے آپ نے سرسہ کی پانچو سیٹ کا ذکر کیا حالانکہ اگر دو سیٹ کی میں ذکر کرتی ہوں تو آپ ہی کے پریوار آپ ہی کے سامنے ہوں گے یعنی اگر میں آپ کی رانیا کی بات کرتی ہوں تو رنجی چوٹالا آپ کے دادا آپ کے سامنے ہے کتنی بڑی چنوٹی اس کو آپ مانتے ہیں یہ کوئی چنوٹی نہیں چاہے چودری رنجی سنگھ جی ہوتے یا چاہے کوئی اور بھی ہوتا ہم پریوار نہیں دیکھتے اس کے اندر جی ہمارا دائتو پہلے سنگٹھن کے پرتی ہمارا دائتو رانیا کی جنتہ کے پرتی ہے جیسے کہ میں نے کہا ہمارے سنبند بہت پرانے یہاں کے لوگوں کے ساتھ اور یہ پریوار ایک سنبند ہے سکھ دکھ میں اچھے وقت میں مارے وقت میں ہم سب ایک اٹھے کھڑے رہے ہیں ہمارا پہلا دائتو ہمارے سنگٹھن کے پرتی ہے علاقے کے ہمارے ساتھیوں کے پرتی ہے اور جہاں لڑائی وچار دھارے کی ہوتی ہے کیونکہ ہم ایک وچار دھارے سے جوڑی پارٹی ہم جاننا ایک چوزری دیویلاز جی کی وچار دھاروں کو آگے بڑھاتے ہیں کسان کمیری کی وچار دھاروں کو آگے بڑھانے کا کام کرتے ہیں جہاں لڑائی وچار دھارے کی ہمارے پریبار نہیں دیکھا جاتا بھارتی جنتہ پارٹی کے اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو اس بار پوری تیاریوں میں لگ رہی ہے واپس سے ڈبل انجن سرکار بنانے کا دعویٰ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو کس طریقے ان تیاریوں کو دیکھتے ہیں کیونکہ جو چالنجز تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے انٹی انکمبنسی انہیں کہیں نہ کہیں بدلنے کی کوشش کی گئی ہے بی جے پی کے دوارا پی ایم نریند موڈی خود آئے تھے ہریانا تو کس طریقے سے ان کی تیاریوں کو آپ دیکھتے ہیں دیکھیں جی آج بی جے پی کتنی تیاری کر لے یہ ڈبل انجن کی جو سرکار ہے لوگ اس سے پریشان ہو چکے موڈی جی آئے تھے ریلی کری واپس بھی چلے گے کوئی زیادہ اس کا فرق نہیں پڑا آگے بھی وہ اور کریں گے تو میرے کو لگتا ہے نہیں اس کا کوئی فرق پڑے گا کیونکہ آج لوگ ان دونوں کی کانگریس کی بھی اور بی جے پی کی بھی دونوں کی نیتیوں سے لوگ آج پریشان ہو چکے ہیں تو بلکل ان ہلو بی ایس وی اور ہلوپا کا جو گٹ بندن ہوا ہے اسے لے کر یہ دعویٰ بھی کیا گیا سرکار بنایا جائے گا اب ایسن چوٹالا کے دوارہ تو کتنے آسوست ہیں آپ اور ساتھی ہلوپا کے ساتھ ملے سے گوپال کانڈا کے ساتھ ملے سے کتنے آسوست آپ لگتے ہیں دیکھیں جی آج سرسا کے اندر تو میں ٹھوکے کہہ سکتا ہوں پانچوں کی پانچوں سیٹ جیت رہے ہیں اس کے علاوہ پورے ہریانہ پردیش کے اندر باون ایسی سیٹے ہیں جہاں پر ہمارا تکونیاں مقابلہ ہے آپ لائیٹ لی نہ لیجئے گا اس کو اور ہمارا اتیاس رہا ہے جب جب مقابلہ تکونیاں رہا ہے مگر اگر جی جی پی کی ہم بات کرتے ہیں آزاز سماج پارٹی کی بات کرتے ہیں وہ دونوں ساتھ میں گڑ بندھن میں ہے آزاز سماج پارٹی کہیں نہ کہیں بی ایس پی کے سامنے اسے دیکھا جا رہا ہے کہ دلت ووٹس کہیں نہ کہیں ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے کہاں تک اسے سچ مانتے ہیں کیا بی ایس پی کی جو ووٹ ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی آزاز سماج پارٹی کے پاس چلی جائے گی کیونکہ دشون چوٹالا نے بھی یہ چیز کئی ہے کہ وہ بات اب نہیں رہی مائیواتی میں وہ سمیہ تھا جب وہ دلی سے روح تک سائیکل پر آیا کرتی تھی لوگوں کے بی جاتی تھی اب ان کا اس طرح کا کوئی پرباو نہیں رہا ہے پرباو تو سب سے پہلے دشونت کا ہی کوئی نہیں رہا آج یہ اس حالت پہ آ چکے مارے سے مارے ٹائم میں تب بھی ہمارے پاس ہی تینی طاقت تھی کہ ہم دو تین سیٹ جیتنے کی ایسیت پہ تھے اور یہ تو ابھی پانچ سال ستم میں رہے کر کے نکلے وہیں دوسری طرف آپ ازاد سماج پارٹی کی بات کرتے ہیں تو ان کا سنگٹ نہیں نہیں ہے ہریانہ میں ہاں ان کے کچھ کارے کرتا ہے پر میں آپ کو بتا دو رانیاں میں جتنے ازاد سماج پارٹی کے کارے کرتا ہیں وہ میرے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں تو یہ دونوں سنگٹ ہونوں کا آج کے دن ہریانہ میں بیس نہیں ہے ایک کا معنی نہیں ہے دوسرے کا بیس نہیں ہے تو میرے کو نہیں لگتا ہے اس کا کوئی فرق پڑے گا ایک آخری سوال رہے گا چونکہ دیکھیں جس طریقے سے لگاتار کانگرس کہتی وی نظر آتی ہے بھوپیند سنگھ ہوڑا کہتی وی نظر آتی ہے کہ انہلو بی ٹیم ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی وہیں آپ کے دوارہ کہا جاتا ہے انہلو کے دوارہ کہا جاتا ہے بھوپیند سنگھ ہوڑا بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم ہے تو آخر کون کس کی بی ٹیم ہے چلو میں آپ کو ایک فیکٹ پیش کروں گا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کانگرس ایک راشتی ادل ہے راشتی سنگھٹھن ہے اور ان کی لڑائی ایک ایک لوگ سبا کی سیٹ کی ہوتی ہے ایک راجے سبا کی سیٹ کی ہوتی ہے کریکٹ ایک راشتی پارٹی پردیش کے اندر آج آپ کے کیا کہتے چناو ہوئے راجے سبا کی ایک راشتی پارٹی انہوں نے کینڈی ریٹی نہیں کھڑا کرا سوچنے والی بات ہے کینڈیڈیٹ کھڑا ہی نہیں کھڑا بی جی پی انہوں پوزشی تھی کس نے کھانکڑی نہیں تھے دس تو میں آپ کو پتا تو ہوں یہ جی جی پی پہلے ان کو سمجھ تھن دینے کو تیار تھے ایک ہم دینے کو تیار تھے بات تیسو گیارہ کتنے ہوگے 43 23 انڈیپینڈنٹی اور چیئے تھے لوگ تو ساری پریشان بیٹھے تھی بی جی پی سے بات آنکڑوں کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ نے شروعات کری بتتے سے بھئی آپ کیا یہ مان رہے ہو کہ آپ کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ آپ چار لوگوں کے پاس جا کر کے ان سے آتا جوڑی کر کے آپ یہ نہیں منا سکتے ان کو کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ جڑو اگر آنکڑیں نہیں ہیں تو پھر تو چناوی کیوں ہوتا ہے جی پہلے ہی ڈیسائیڈ کرلو نا کہ اچھا ابھی یہ یہاں کھڑا ہے ابھی یہ کھڑے یہاں کھڑا ہے بڑھانے کے لیے اپنے بیٹے کو راجے سوا بھیجنا تھا سب کے پاؤں نہیں پکڑے تھے وہ بندر اڑھانے کبھی کلدی پیشنوں کے کبھی کرن چودری جی کہ سب کے پکڑے جب بیٹے کا مطلب پورا ہو گیا اس کے بعد جتنے راجے سوا کے چناؤں ہوئے اریانا میں کاؤنگرس سارے چناؤں ہاری ہے آنکڑے ہو یا نہ ہو یہ مہتوہ نہیں رکھتا سارے چناؤں یہ ہاری ہے تو پھر آپ مجھے بتائیے کون ہے بیٹیم آپ کو صاف دکھ جائے گا یہ وکوور دے جارے ہیں بی جی پی کو لگاتار اور اس وجہ سے بی جی پی آج اس مجھبوتی پر پہنچی ہے بہت بہت دھانواد تو ہم سن رہے تھے ارچن چوٹالا جی کو جنہوں نے تمام مددو کھولے گر کہ کس طریقے سے آسواست ہیں جیت کو جنتہ ان کے ساتھ ہے اور ترکونی اس بار ان کے ساتھ سٹرنٹھ ہے تو کہیں نہ کہیں جیت بھی